نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اپنے تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدین کہتے ہیں جو احباب ہمارے اس چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی دک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ان کو مل سکے انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مچھلی کے حوالے سے ہیں تو مچھلی کو خواب کے اندر دیکھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ کوئی مرد عورت لڑکا یا لڑکی خواب میں مچھلی کھاتا ہوا پکڑتا ہوا دیکھتا ہے مچھلی چھوٹی بڑی دیکھتا ہے تو مختلف صورتوں کی مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اگر کوئی انسان خواب کے اندر مچھلی دیکھے تو یہ مالے غنیمت پانے عورت ملنے اہدہ حاصل ہونے اور غموں اندھو پانے کی علامت ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر مچھلی بڑی ایک دیکھے یا دو دیکھے اگر ایک مچھلی دیکھے تو ایک عورت ملنے اور دو دیکھے تو دو عورتیں ملنے کی یا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر بڑی مچھلیاں زیادہ دیکھتا ہے اگر دو سے زیادہ دیکھے تو کسرت سے مال پائے گا اور دولت ملے گی اگر صاحب خواب زیادہ مچھلیاں دیکھے تو جتنی زیادہ دیکھے گا اسی حساب سے مال و دولت پائے گا اگر آپ خواب کے اندر چھوٹی مچھلی دیکھتے ہیں تو یہ رنجو غم کی طرف اشارہ کرتا ہے جتنی زیادہ آپ چھوٹیاں مچھلیاں دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ رنجو غم آپ کو ملے گا اگر آپ خواب کے اندر سمندر سے مچھلی پکڑتے ہیں اگر ایک یا دو مچھلیاں پکڑتے ہیں یا جال کے بغیر پکڑتے ہیں تو شادی ہونے کی اور وہ مچھلی کے مطابق اگر مچھلی خوبصورت ہے تو اسی حساب سے خوبصورت مرد یا عورت سے اور جتنی بڑی ہے اتنی ہی دولت ملنے کی علامت ہے اور مادشاہی یا شہنشاہ سے اہدہ پانے اور فائدہ حاصل ہونے کی بھی نشانی ہے اگر صاحب خواب دو سے زیادہ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو مچھلیوں کی تعداد کے مطابق مالے غنیمت ملنے یا مالوں دولت پانے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر آپ مچھلیاں دریا سے پکڑتے ہیں تو یہ راحتو آسائش پانے بیماری سے صحت پانے کی علامت ہے اگر ایک یا دو پکڑتے ہیں تو صاحب خواب اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے مالوں دولت ملے گی اور اگر زیادہ پکڑی ہیں تو جتنی زیادہ پکڑی ہیں اسے حساب سے مالے غنیمت اور مالوں دولت کثیر ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب کے اندر اگر آپ تازہ اور بڑی مچھلی دیکھتے ہیں اگر زیادہ دیکھتے ہیں تو مالوں دولت بے شمار پانی اور اگر ایک یا دو ہیں تو حسین اور خوبصورت بیوی ملنے اور اگر عورت دیکھے تو حسین اور خوبصورت خامد ملنے یا کسی نیک اور سہلے عورت یا مرد سے فائدہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی خواب کے اندر مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی مچھلی کو خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ مالوں دولت کثیر سے یا شادی ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر مچھلی کو بیچے تو یہ نفع پانی اور خوشحال ہونے کی تلیل ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر مچھلی کو نہر سے ندی سے مچھلی فارم سے پکڑتا ہے تو یہ خوشحال ہونے اس کے عہدہ میں ترقی ہونے اور عزق میں اضافے کا باعث ہے اگر ایک یا دو پکڑے تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہونے ورنہ مالوں دولت ملنے کی علامت ہے اور اگر صحب خواب دو سے زیادہ مچھلیاں پکڑے تو مالوں دولت سے کسرت ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر مچھلی پکڑنے والے کو یا مہیگیر کو دیکھنا یہ سرداری اہدہ اور مرتبہ پانے کی دلیل ہے اگر کوئی انسان مرد عورت لڑکا لڑکی خواب کے اندر مچھلی کا پکا ہوا گوشت کھائے تو یہ عورت کی طرف سے مالوں دولت ملنے کسی غنیمت کا مال پانے اور مالوں دولت ملنے کی دلیل ہے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے اگر آپ خواب کے اندر مچھلی کو حملہ آور دیکھتے ہیں تو یہ رنج و غم پانے پریشان ہونے اور گبرہ ہٹ پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی مرد عورت خواب کے اندر یہ دیکھے کہ وہ مچھلی سے ڈرتا ہے تو یہ صابح خواب کے لیے بیماری کا باعث ہے اور رنج و غم ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب کے اندر مچھلی کا خود کو نگل جانا یہ قید ہونے کسی مصیبت میں پھنسنے اور دشمن سے تکلیف اٹھانے کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر آپ خواب کے اندر مچھلی خوفناک دیکھتے ہیں تو صابح خواب جتنی بڑی اور جتنی خوفناک دیکھے گا یعنی اگر تھوڑا خوف آئے تو تھوڑی مصیبت آئے گی اور اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر زیادہ خوف آئے تو زیادہ مصیبت اور پریشانی ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب کے اندر مچھلی کا خود کو پیٹ سے باہر نکالنا یا پیٹ سے باہر نکلنا یہ بیماری سے شفاہ پانی قید سے آزاد ہونے آرام و راحت ملنے اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کومنٹ کریں آپ کو جلد ہی آپ کی تعبیر کے حوالے سے اگاہ کر دیا جائے گا